آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ نیچر کو چیلنج کرتی ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیزائنر بیبیز بھی بنائے جا سکتے ہیں ان بیبیز کی صلاحیات ہماری مرضی کی ہو سکتی ہیں جیسا کہ سٹرانگ، بییوٹیفل اور انٹیلیجنڈ ییس، دس فیسینیٹنگ ٹاپکیز آباؤٹ کرسپر ٹیکنالوجی اس ٹیکنالوجی کو دو ہزار بارہ میں جینیفر ڈودانے نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور اس کا مین پرنسپل یہ ہے کہ جینز کو کٹ کر کے سپیسیفک سائٹ پر سپیسیفک جین کو پیسٹ کروانا ہماری بوڈی میں تین بلین نیوکلیوٹائیڈ موجود ہیں اور تیس ہزار سے زائد جینز موجود ہیں جو کہ ڈبل سٹینڈر فارم میں ہوتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈر مولیکیول ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے بائنڈ ہوتے ہیں ڈی اینے کے مولیکیول میں چار طرح کی بیسز موجود ہوتی ہیں ایڈینین ٹائروسین کے ساتھ پیر بناتی ہے اور گوانین سائٹوسین کے ساتھ پیر بناتی ہے کرسپر میتھڈ کو پہلی بار بیکٹیریا میں ہوتے دیکھا گیا تھا کہ کیسے بیکٹیریا اپنے آپ کو وائرس سے پروٹیکٹ کرتا ہے جب بھی کوئی بیکٹیریا اپنی بوڈی میں وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو یہ ایک آر اینے کا مولیکیول پروڈیوس کرتا ہے جس میں وائرل ڈی اینے کے ساتھ میچنگ سیکونس موجود ہوتے ہیں بیکٹیریا سے پروڈیوس ہونے والے آر اینے کو گائیڈ آر اینے کہا جاتا ہے جب آر اینے پروٹین کے ساتھ ملتا ہے تو ایک طرح سے نیو کمپلیکس بناتا ہے جس کو کیس پروٹین کہا جاتا ہے جو کہ ایک انزائم کی طرح ایکٹ کرتا ہے اور ڈی اینے کو ایزی لی کیس پروٹین کٹ کر سکتا ہے یہ کیس پروٹین انزائم تب ایکٹیو ہوتا ہے جب گائیڈ آر اینے کی میچنگ سیکونس وائرل ڈی اینے پر پیرنگ کرتی ہے اور وائرل ڈی اینے کو کٹ کر دیتی ہے اس کیس پروٹین کے کٹ کرنے کی وجہ سے وائرل ڈی اینے فنکشن نہیں کر پاتا اور اس طرح سے بیکٹیریا اپنے آپ کو وائرس سے بچا لیتا ہے اس ریسرچ کے بعد سائنٹسٹ کو ریالائز ہوا کہ کرسپرٹ ٹیکنالوجی نہ صرف وائرل ڈی اینے کو کٹ کر سکتی ہے بلکہ کسی بھی اورگنزم کے اندر موجود ڈی اینے کو کٹ کر کے اسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے ڈی اینے کے اندر کٹ لگانے کے بعد اپنی مرضی کے جین کو انسٹ کیا جا سکتا ہے اور کچھ ڈیزیز کاؤزنگ جین کو ٹرن آف بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کی اپلیکیشن کے بعد کی جائے تو کرسپرٹ میتھڈ کو سٹیم سیل کے اندر جینز کی ایڈیٹنگ میں یوز کیا جا سکتا ہے پھر جب سٹیم سیل سے نیو سیل بنیں گے تو وہ ایڈیٹڈ فارم میں ہوں گے کیونکہ ان میں جین ایڈیٹڈ ہوگا کرسپر میتھڈ کی مدد سے ہم بہت سی مخلق بیماریاں سے بھی بت سکتے ہیں جیسا کہ کینسر کرسپر میتھڈ کو ڈیزارڈ بیبیز بنانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے جن کے اندر مخصوص صلاحیات ہوں جیسا کہ سٹرونگ انٹیلیجن اینڈ بیوٹیفور کچھ ریسیکٹرز کے مطابق فیوٹر جنریشن میں یہ کوالٹیز انزرٹ کرنا کوئی برائی نہیں اس لئے اس ٹیکنالوجی کو ایتھیکل ایشیوز کا بھی سامنا ہے اور باقی کیا کیا کرسپر میتھڈ کی آؤکمز ہو سکتے ہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تبینید کو ایک اینجا کیا کچھ ایم ویڈیو ایم ویڈیو ایم ویڈیو د کرتی ہیں